حضورِ عالی بہت مختصر سا وقت ہے جو میرے دامن میں ہے اور میں کوشش کروں گا پھر بھی کامل پیغام آپ تک پہنچ ہے میرے لئے عزتیں ہیں کہ سید زبار حضوری صاحب زاکرِ عالی قید موجود ہیں میں نے بات جو ہے وہ مختصرن کرنی ہے میرا ساتھ دیجئے گا حضورِ عالی یہاں پہ میں کوئی ذاتی اپنا تارف کرمانے لگ جاؤں کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں میری پہچان کیا ہے علاقہ کیا ہے بات محمد ہو جائے گی بات چھوٹی ہو جائے گی یاد رکھئے گا حضورِ عالی ذاتی تعلق کوئی نہیں ہوتا ذاتی رشتہ کوئی کام نہیں آئے گا سب سے بڑے رشتے کا نام ہے علیہ وآلی اللہ اس سے بڑھ کے حضورِ عالی کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اب میں چونکہ ایک جملہ فضائق لگاؤں گا میں امام زمان سے دعا کروں گا ایسی تاثیر مل جائے ایک جملے میں فضائق ہو جائے مقبارے سلونی سلونی ہے شاید توجہ کیجئے گا کہ رسولِ حضار کے وسیعے فرمایا پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو سامنے سے ایک سائل کھڑا ہو گیا کہا مولا یہ فرما دیجئے کہ ادا نے قرآن میں کہا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو اگر اللہ کے دونوں ہاتھ مان لیں گے تو اللہ نے فرمایا اللہ وہ نور السماوات والعن اللہ وہ زمین و آسمان کا نور ہے ہاتھ مان لیں گے اللہ کو محضوظ کریں گے اللہ کو محضوظ کریں گے تو وہ مشرق ہو جائیں گے یعنی اللہ کے ہاتھ مان لیں گے اللہ کو ہاتھوں کا موتار مان لیں گے آپ مسئلہ حل کر دیجئے اگر اللہ کے ہاتھ نہ مان لیں تو پھر بھی کافر ہو جائیں گے اگر مان لیں پھر مشرق ہو جائیں گے تو مولا اے کائنات نے تبصم فرمایا اور کہا یا ایوہ الناس علی نے ہاتھ بلد کی اور کہا اے لوگوں ان ہاتھوں کی زیارت کر لو کہ جن ہاتھوں سے اللہ نے آدم کی مٹی کے حمیر کو گونہ یہ علی کے ہاتھ ہیں حضور علی یہ اللہ کے مظہر کے ہاتھ ہیں وہ ارادہ کرے تو یہ ہاتھ ہلتے ہیں بسردور علی زیادہ باتیں بھی ہو جائیں گے تو بضائے نہیں بس دو مسائب کے جملے کہوں گا وہ بی بی جو شام سے آئی ہے وہ رازی ہو جائے گا میں سمجھ رہا ہوں وہ اپنی نظاکتیں ہیں میں دوازل دوں گا تحضیب مجلس کے حلاف ہو جائوں گا اور بی بی کی شہادت اگر پڑھ دوں گا تو پھر بھی یہ آخری نشیس کے ذاکر کا حق ہے کہ بی بی کی شہادت پڑھے بس میں اتنا کہنا ہے کہ رسول خدا نے نام رکھا اپنی بیٹی کا فاطمہ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ بیٹی کا نام فاطمہ رکھا کیا مطلب ہے کہا کہ یاد رکھو روز حساب ہوگا حجر کی گرمی ہوگی نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ہتارگاروں کو گناہگاروں کو جو پرشتے ہیں وہ آتشی گز مار مار کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے ایسے آدم میں میری بیٹی سیدہ آ جائے گی اور اپنے بیٹے کہ ماتمداران کو عزاداران کو پرشتوں سے چھوڑا کر جہنم کی آگ سے بچا کر جنتوں کی طرف لے جائے گی اس لیے میری بیٹی کو فاطمہ کہتے ہیں ایک جبلا اور کہوں گا حضورِ عالی ماتمدارانِ حسین عزادارانِ حسین فاطمہ نام اس گھر کی جس کی بیٹیاں ہیں وہ فاطمہ ہیں آتشی جہنم سے چھوڑانے والی رسول کی بیٹی ہو چاہے علی کی بیٹی ہو چاہے حسین کی بیٹی وہ سانی جملہ ہے کہ دل لگتا ہے دل تک جاتا ہے کہ اللہ نے جن بیٹیوں کو امت کو آتشی جہنم سے بچانے کے لیے بیٹا تھا امت نے انہی بیٹیوں کے گھروں کو مجھے لہاں اللہ نے چھوڑا ہے